جہاں آپ نے تو دیکھیں نا فیض نے جس طرح سے فریڈم آف سپیس کی بات کی فیض دے انقلاب کی بات کی فیض نے معاشرے میں فری ڈیموکریسی آزادی کی بات کی اور آج جو ہو رہا ہے یعنی آج تو نہیں خیر بزشتہ سات مہینوں سے جب سے یہ حکومت آئی تب سے یہ پہلی دفعہ تو نہیں بول کو بند کیا جا رہا یا بول پر دباؤ ڈالا جا رہا عمران خان صاحب کی جب تحریک شروع ہوئی ہمیں یاد ہے کہ جیسے ہی عمران خان کی سپیچ شروع ہوتی تھی اسے این پانچ گھنٹے پہلے بول کو بند کر دیا جاتا اور جب سپیچ ختم ہوتی تھی تو خود بخود بغیر کسی یعنی سوچ آن آف کی طرح بغیر کسی تحریری احکامات کے بغیر کسی عدالتی احکامات کے بغیر یعنی ابھی آپ نے یہ کیسے ہی سزا ہے کہ آپ نے جرم سرزد نہیں کیا سدا پہلے سنانی جاتا ہے میں عمران خان کی سپیچ ہم دکھاتے اس سپیچ میں کوئی ایسی نامناسب بات ہوتی جو آنئر چلی جاتی تو پھر آپ اس ذابطے کے تحت بول کو سدا بان کراتے تھے ابھی تو عمران خان بولے نہیں ابھی تو جنسہ شروع ہوا اور آپ بند کر دیتے تھے سو یہ کبھی پہلے ہر میں یہ کامیاب ہوئے ہیں دوزار چودہ میں کیا ہوا اس ادارے کے ساتھ دوزار پندرہ میں کیا ہوا لیکن اور یہی حکومت تھی اس وقت تھی اور موں کی کھانا پڑی ابھی بھی اس حکومت کا زوال تو مسلسل شروع ہو چکا ہوا ہے یہ نوز ڈائیب نیچے جا رہی ہے حکومت اگر مدسر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہے اور ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہوتا ہے آج یہ سمجھ دیں کہ شاید ان کو عروج ہے اور جس جس نے اپنے آپ کو عروج جو بھی اپنے عروج پر نازہ رہا اس نے پھر بلاخر ایک زوال اور ارجام کی منزل بھی دیکھی تو آپ کو شکایت ہو سکتی ہے شکوا ہو سکتا ہے کہیں ہم سے کوئی اگر غلطی کوتائی ہوگی ہو لیکن آپ زباودی تو نہیں کر سکتے آپ آہ اداروں کو اور انہی اداروں سے جڑی ہوئی شخصیات کو تو نہیں زدو کوت کر سکتے آپ مقدمات کے ذریعے سے آپ ریاستی داروں کے ذریعے سے ریاستی دارے اور گماشتے ان میں فرق ہونا چاہیے ریاستی داروں کے کنڈکٹ میں اور گماشتوں کے کنڈکٹ میں فرق ہونا چاہیے آپ ایک ادارے سے بازو مرورتے ہیں جب اس سے بات نہیں بنتی پھر آپ کوئی اور ادارہ استعمال کرتے ہیں پھر اس سے بات نہیں بنتی دوکر آپ عدالت میں ایک کیس کھولے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تاریخ اور سیاہ دور گزرا ہے صرف ہمارے حوالے سے نہیں بول کے حوالے سے نہیں مجموعی طور پر صحافت کے حوالے سے یہ جو سات مہینے اس حکومت کے ہیں یہ کسی صورت میں بھی سنیار الفاظ میں نہیں لکھے جا سکتے یومن ڈائٹس کی وائلیشنز آپ دیکھ لیں فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشنز آپ دیکھ لیں پولیٹیکل رائٹس کی وائلیشنز آپ دیکھ لیں میڈیا رائٹس کی آپ وائلیشنز دیکھ لیں بڑی خوبصورت بات کی سمجھا نے اور بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ جو خبر ہے وہ امانت ہے لوگوں کی ہم اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں اگر ایک خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے اور ہر خبر کسی کے ہر میں کسی کی خلاف ہی بزارت اس کی اس کی جو حیث ہوتی ہے ہوگی ہم نے کیا پی ڈی ایم کے جلسے نہیں دکھائے کیا پی ڈی ایم کیا تیسٹ کی nou خود پی ڈی ایم کے پہلے جلسے سے لے کر ان کے آگے کئی جلسوں تک میں خود واہم بات باتا ہم نے خور کیا ہم نے تو نہیں کہا کہ پی ڈی ایم کو نہیں دکھایا جائے یا مولانا فرزو الرحمن کو نہیں دکھایا جائے کسی کی خبر سے کبھی انکار نہیں کیا ہمارا پلیٹفورم ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے حاضر رہا جو آنا چاہتا ہے